سہارنگپور کے بہٹ ہائیوے پر ایک خوفناک سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والے ایک ہی خاندان کے چھے لوگوں کے جنازے جب ایک ساتھ اٹھے تو پورا میرزابور روپڑا اس کے ساتھ ہی ہر آنکھ کمگین ماحول میں نم ہو گئی چاروں طرف چیخ و پکار تھی نماز جنازہ کے بعد تمام میجیتوں کو قبرستان کے سپرت کر دیا گیا اتوار کے شب بہٹ کے علاقے میں ہائیوے پر ان کی کارک اور ریسے بھرے ٹرک میں آمنے سامنے ٹکر ہوئی حادثے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد ہلاک ہو گئے جس میں عادل جس کی عمر پچیس سال اس کی حاملہ بیوی اسمہ تیئیس سال والدہ سلطانہ اٹھالیس سال مامو مشکور پینچس سال خالہ رخصار بتیس سال خالہ ریحانہ چالیس سال بیوی سلیم مرزابور کے ماتا گڑ بستی کے رہنے والے شامل تھے پیر کو تقریباً تین بجے پوشٹ مارٹم کے بعد جب تمام چھے لاشیں مرزابور پہنچی تو وہاں کو حرام مج گیا سب لوگ عادل کے گھر کی طرف بھاگے اس دوران وہاں بھیڑ جمع ہو گئی چاروں طرف چینخ و پکار تھی ہر آنکھ نم ہو گئی عادل کی بہن ہینا اپنے اکلوتے بھائی بھابی اور والدہ کا جنازہ دیکھ کر بہن ہوش ہو گئی عورتے گمزدہ ہینا کو تسلی دے رہی تھی کیونکہ پورا خاندان ختم ہو چکا تھا عادل کے گھر کے سہن میں ان کے چھوٹے بچے مشکور اور اس کی بیوی رخصار کی لاشوں کو دیکھ کر رو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ابو عبمی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے اب ہمارا کیا بنے گا یہی حال ریحانہ کی خاندان کا بھی تھا یہی گھر کے سہن میں چھن لاشیں رکھی گئی لواحقین کی ناشو پر ترس آنے سے پورا مرزا پور روتا ہوا نظر آیا نماز عصر کے بعد سوہ پانچ بجے مدرسہ فیضان رحیمی میں نماز جنازہ ادا کی گئی جس کے بعد گاؤں کے قبرستان میں سپرت خاک کر دیا گیا حادثے نے پورے خاندان کو نکل لیا اس خوفراک حادثے میں عادل سمیت اس کا پورا خاندان ہلاک ہو گیا عادل خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا خاندان میں اس کے علاوہ ان کے اہلی اسمہ اور والدہ سلطانہ موجود تھی والد کا انتقال تقریباً بیس سال پہلے ہوا تھا ایک بہن حنا ہے جس کے شادی اتراخن کے حریدوار زلے کے سلطانپور میں ہوئی ہے اسمہ نو ماہ کی حاملہ تھی گھر میں نیا مہمان آنے والا تھا عادل اسمہ کی ڈلیوری کے لیے گھر والوں کے ساتھ سہرانپور گیا تھا لیکن الڈرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈلیوری میں ابھی کچھ دن باقی ہیں اس کے بعد وہ واپس لوٹ رہا تھا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ راستے میں موت اس کا انتظار کر رہی تھی اسمہ کے ساتھ عادل کا خاندان ختم ہوا اور ٹیک کرتے ہوئے وین ٹرک سے ٹکرا گئی عادل ماروطی وین چلا رہا تھا جس میں یہ حادثہ پیش آیا جب اس نے گاؤں کے قریب آگے جا رہی گاڑی کو اور ٹیک کرنا چاہا تو اچانک سامنے سے ریت بجری سے بھرا ہوا ٹرک سامنے آیا اور وین ٹرک سے ٹکرا گئی دونوں گاڑیوں کی رفتار اتنی تیج تھی کہ وین کے پرخچے اڑ گئے عادل نے کچھ دن پہلے ایک نئی وین خریدی تھی جس میں وہ سبزیاں بیچتا تھا اور کبھی کپڑے وغیرہ لاکر روزی کمہ رہا تھا کبھی کبھی وہ یوم یا مرزوری بھی کاتا تھا عوام نمائندے اور سیاستدان پوشٹ مارٹم ہاؤس پہنچے حاصل کی اطلاع ملتے ہی ایم پی فضل الرحمان بہت ایم ایل اے عمر علی خان سابق ایم ایل اے عمران مسعود شایان مسعود اور سابق ایم پی راگو لکھن پال شرمہ وال انڈیا ملی کونسل کے زلہ صدر مولانہ ڈاکٹر عبد المالک مغیسی زلہ اسپتال پہنچے اور زخمیوں کا حال دریافت کیا اس کے بہتر علاج کیلئے ڈاکٹروں سے بات کی جس کے بعد تمام سیاستدان اور عوام نمائندے پوشٹ مارٹم ہاؤس پہنچے اور متوفیق لوہ حقین سے ملاقات کر کے دھکہ اظہار کیا وزیر اعلیٰ یوگی عدیتنات نے سہارنپور میں اتوار کی رات ہوئی خوفناک سڑک آسے پر ٹویٹ کر کے گہرے غمگا اظہار کیا ہے